آپ کا ہوسٹ سعید احمد علی جارب آپ کے خدمت ہاتھ ہمارا یوٹیوب اور فیس بک کیلن یہ ہے پاکستان دیکھ رہے ہیں لاکھوں کروڑوں رضو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عالم حمد پر فواد چودری صاحب کو آج یونی فارم میں جو البوس لوگ تھے انہوں نے گرفتار کر دیا فواد چودری صاحب نے کیا ایسا کر دیا کہ جس کے بعد ہوا اسد کیسر صاحب بڑے سیڈنلی وہ ان کو پیش کر دیا گیا تو چانس تو کوئی تھی ایسے پیش کرنے والے اس کے علاوہ مسلمی نون نے ایک ایسے شخصیت کو اپنا لیکشن سیل دے دیا جو خود تو کینڈیٹ ہوتا ہی نہیں ہے مگر اس کو دیا گیا سیل دیفنیلی وہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا مگر سب سے پہلے جی میاں والی ائر بیس پہ ایک میں بات کروں گا جس طرح بھارت اس کے اوپر اپنا واویلہ ڈال رہا ہے بھارت کو موگی کھانی پڑی ہے شرمندگی ہے اور اس کی جس طرح راہ ننگی ہوتی ہے یہ ہے جس طرح وہ اس قطر کے اندر بے نکاب ہوتی رہی ہے جس طرح انہوں نے ائر فورس کے جوانوں کو وہاں پہ بیجیا اور وہاں پہ جا کے جو ہے وہ مقبری کرتے رہے ان کی جسوسی کرتے رہے اور جب انہوں نے پکڑات الزام پاکستان پہ لگا دیا تو راہ خود جو ہے وہ کسی نہ کام کیا تو پاکستانی کے اوپر پتہ نہیں کیوں الزام لگا رہی ہے اور الزام تنے لگا رہی ہے پاکستان میں جو اٹیک ہے اس پہ بڑی خوش ہو رہی ہے اب ہوا کیا ہے آپ جانتے ہیں کہ نو دہشت گرد نے آج جو میہ والی ائر بیس ہے اس پہ اٹیک کیا تین کو تو انٹرس پہ ہی جہنم واصل کیا گیا تین جو ہیں ان کو بقالہ طور کے اوپر جو ہے وہ ایک کاؤنٹر کیا گیا ان کو پورا بند کر کے ایک کمپورٹ کے در ادھر انہیں جہنم واصل کیا گیا اور جو تین ہیں انہیں سرچ اپریشن کے درمان جو ہے وہ جہنم واصل کیا گیا نو دہشت گردوں کو ہلاک کیا ایک بہت بڑی کامیبی پاکستانی فوج کی اجنسیوں کی ایک رپورٹ تو ہوتی ہے مگر اتنی ایتھینٹک معاملات ہونے کے باوجود بڑے الحمدللہ شکر ہے کہ ہم نے ان کو بڑے ایسن طریقے سے کنٹرول کر لیا کسی حادثے سے دوچار نہیں ہوئے اور ڈیفنیلی ایک بڑی خبر تھی جو آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی تھی مگر اس پہ تین ہمارے وہ جو نمائشی پتہ کھڑے کرتے ہیں ہم جہاز کسی بھی مہمان کو یا ویسے سیرسپٹیکلی لوگ آتے تو اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ ایک ہمارا آئل کا تھا ڈیپو اس کے اوپر تھوڑا سا ہمیں نقصان اس کے علاوہ الحمدللہ بہت ویل طریقے سے جو ہے ہم اس میں سروح روح ہے ہم بات چکے ہیں تو یہ ایک میرا حال ہے بڑی خوشی والی اور بڑی جو ہے پیار والی خبر ہے پاکستانیوں کے لیے کہ الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں اس بڑی آفر سے محفوظ رکھا ہے اس میں دیفنیلی افغانی جو ہیں اس وقت یہ بورٹریٹ کیا جا رہا ہے جی کوئی تو جی سوویڈ یونین توڑنے کے اندر تھا کوئی جی روس کے ساتھ تھا کوئی جی تالبان کے ساتھ تھا کوئی جی افغان نہیں ہے کسی نے پاکستان کے کچھ کیا ہے نو دو لاکھ افغانی نکال دی گیا ہیں پاکستان کے اندر اتنے حملے ہوئی ان کے اندر چودہ حملوں کے اندر جو ہے وہ افغانی ملوث پائ گئے ہیں تو دیفنیلی گوڈ کاپ بیڑ کو پوچھ نہیں ہے جو پاکستانی ریاست نے فیصلہ کیا ہے ایزے پاکستانی ایزے پاکستانی شہری ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم اس ریاستی فیصلے کے منوان ساتھ کھڑے ہو اور اس کو پینا دیں یہ ہمارا احلاقی قانونی سیاسی سماجی مذہبی احلاق فرض بنتا ہے کہ ہم اس کی پاس داری کر رہے ہیں تو دیفنیلی اس کے مطلق میں آپ کو بتاؤں گا ادھر جی فواد چودری صاحب کو ان کی خباب چودری جو ہے بیگ خبر ہے مگر فواد چودری صاحب نے اس تحقام پارٹی جوائن کی ہے نہ انہوں نے کوئی تحریک انصاف کے لیے کو ایک کھل کر اس طرح بات کی ہے نہ ان کے اوپر کوئی مقدمات ہیں جو مقدمات ہیں ان میں بھی بھی دیفنیلی لکھ لے ہیں مگر ان کو گرفتار کیا گیا ہے اور کیا ان سے کوئی پریس کنفرنس کروانی ہے یا ان سے کوئی وعدہ ماہ گوائی لینے کیونکہ وہ تحریک انصاف کے اطلاع کے طور پر کام کرتے ہیں وہ وزیر اطلاع بھی رہ چکے ہیں بڑی جو ہے وہ قریب سے جو ہ اطلاعات کا بندہ وہ چیزوں کو دیکھ رہا تھا تو اس کو کیا لینا ہے یہ دیفنیلی بڑا سوال ہوگا تو اس کے مطالقے بھی آپ کو بتائیں گے اصد کے اصر صاحب کو آج ہی پیش کر دیا گیا ہے اور دیفنیلی ان کا ایک ارمان تھا جس کو دیفنیلی منظور کرنا تھا اور یہ مزید احتساب کا عمل شکر الحمدللہ وہ مینے بعد یا پندرہ دن یا بیس دن کے بعد انہیں پرڈیوس نہیں کیا گیا اس سے پہلے ہی معاملہ جو ہے وہ حل ہو گیا ادھر جی شباشی صاحب نے اس آ عوام میں جا کے گھوٹ طلب کرتا ہے وہ کس طرح سواری باغدور سمالے گا بڑا سوال ہے آپ کا سمجھتے ہیں مجھے الادمی کمینڈ مکس نے شیئر کی جائے لاکھ ویڈیو پسند ہے سب کے انجان کو لائک سبسکرائب آپ نے دوسرے شیئر کر لی جائے نیکس ویڈا کے لیے ہوسٹ کو اجیدی اللہ تعالیٰ کا حاملہ سوال اسلام علیکم